یہ سارا ہے اوپر جا کے پتہ نہیں ہم اوپر جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے کتنا حسین لگ رہا ہے یہ دیکھیں اتنی انچی ہم پہنچ چکے ہیں پہاڑی علاقوں کے پھول کتنے خوبصورت ہے پہاڑی کے پھول وہ رہی آٹ گائلری فائنلی نظر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں گائز ہمیں کتنے پیارے پھول ایکون ملی ہیں بہت ہی پیارے ہیں یہ پرپل کلر کے یہ سٹیج ہوگا جہاں مہاراجہ مہارانی رائے بیٹھتے ہوگے یہ دیکھیں پتھروں میں رلتی ہوئی جنتا یہ رہا دوزک کپھال کا درخت یہ رہا جی ہمارا پتہ آ گیا ہے باہر بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوگئے حیرت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ہوگئے حیرت سے ہوں آج موسم بہت ہی خوبصورت ہے اور آج ہم جاہا رہے ہیں پہاڑ سر کرنے جی ہاں ماؤنٹین سر کرنے ہم جا رہے ہیں اور ماما جو ہے نا جس کے پیچھے پڑ گئی ہے بس اس کو صحیح کرنے کے لئے اور ہم جو ہے نا اس کو ہم نے ہمارے جو ہے نا توفان توفانی ہوا نے اس کو نیچے گرا دیا اور ماما آج اس کو صحیح کریں گی سیٹ کریں گی اور ہم جائیں گے آج ماؤنٹین کے اوپر اور اس سے پہلے ہم لنچ بچوں کا ریڈی کریں گے کھانا تو کھا لیا بڑ پھر بھی ہلکا بھلکا تو بھوک لگی جاتی ہے چل چل کے تو اس وجہ سے ان کے لئے وہ پیک کریں گے اور پھر ہم نکلیں گے گھر سے ٹھیک ہے جی اور آج کا ولوگ بہت انٹرسٹنگ اور مدیدار ہونے والا ہے آپ لوگوں نے ایک بیس جو ہے نا پارٹسکپ نہیں کرنا اوکے جی تیاری کر لی ہے بچوں کے لئے ہیلتی لنچ بوکس پیک کی ہے ایپل میں نے کٹا ہے اس میں کیرٹس کٹی ہیں اور یہ میں نے مائنیز بریڈ میں لگا کے تو یہ جو ہے نا سپریڈ کی طرح تو یہ پیک کیا ہے تو کیونکہ بچے جن سے نا وہ ویسے تو گھر پہ کھاتی نہیں ہیں ایسی چیزیں تو پھر اس وجہ سے نا میں نے یہ پیک کیا ہے ویسے تو گھر سے کھانا کھا کے ظاہرہ جا رہے ہیں وہاں جا کے پھر بھی بوک لگنی ہی ہے ظاہرہ چڑھ چڑھ کے تو یہ ہی اچھی چیزیں کھائیں اسی لئے میں نے ہیلتی ہیلتی چیزیں وہ پیک کی ہیں تو چلتے ہیں اب بس بچوں کا ریڈی کرتے ہیں اور پھر نکل دیں گھر سے تو یہ جی ہم ریڈی ہو چکے ہیں ہماری جیکٹس جنسی ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں گاڑی میں ابھی اور پہاڑ تک ہم جو ہے نا گاڑی میں جائیں گے اور پہاڑ پہ اتر کے ہم پیدل اوپر چڑھیں گے یہ رہی جی پہاڑی جو ابھی ہم نے سار کرنی ہے اور میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں باہر جا کے اس کا بورڈ کہ اس کے اوپر ہے کیا اس کے اوپر ایک گیلری بھی ہے جہاں پہ پکچرز ہوگیرہ اگزیبیشن ہوتے ہیں ٹائپ ہوگیرہ اور یہ ہے پارکو سن مکیلے اس کا نام ہے اور یہ رہا یہ سارا ہے اوپر جا کے پتہ نہیں ہم اوپر جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے اب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہے انٹرس اور یہاں سے ہمارا سارا کالیاری نظر آتا ہے بہت ہی خوبصورت اور روڈ بہت ہی زیادہ clean neat اور صاف اچھا بنائی ہوئے دیکھ سکتے آپ مین کے آسانی سے مندر چل سکتے ہیں اور بہت ہی مزا آنے والا ہے گائز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ضرورہ اس کیپ نہیں کرنی ویڈیو آتنے پوری دیکھنے ہم بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں سے کتنا حسین لگ رہے خوبصورت لگ رہے سارا کالیاری اور کاسیم حادی کی اتنی سی چڑھائی چڑھ کے بینڈ بج گئے حادی پرام کے اوپر کھڑا ہو گئے اور پرام کے سیٹنا بہت ہی مشکل ہے گائز حادی کے بزن کے ساتھ یہ دیکھیں اور کبھی ماما کبھی سیٹ رہے ان دونوں کو ہمارا بوج اور یہاں سے چڑھنا ادھر تک بہت ہی ڈیفکلٹ ہونے والا ہے trust me بہت بہت مزا آنے والا ہے یہ نیچے سے سارا ٹریک ہم چڑھ کے ادھر سے اور آبی اور ہاتھ دی جن سے ادھر ہونا جلو کہت دی چلے ہم وہ سارا ہم وہ سارا ٹریک چڑھ کے ادھر سے ایسے چڑھ کے اور اب ہم نے اوپر جانے ایسے اوپر اب ادھر ہم یہاں پہنچیں نہیں اوپر نہیں جانا اور یہاں درخت کٹ کٹ کے پھینکے ہم میں پتہ نہیں کیسے سوجہ سے اور یہ دیکھیں ہمارا کالیاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور وہ سمندر اور سورج دیکھیں انچائیوں پر جو ہے پہنچا ہوئے اور یہاں پہ ہوا اتنی تیز ہے پہر بھی گرمی لگ رہی ہے کیونکہ ہم چل رہے ہیں شایدی سوجہ سے یہ دیکھیں اتنی انچی ہم پہنچ چکے ہیں روڑ سے اندازہ لگا لیں آپ اور بہت ہی کمفرٹیبل ٹریک ہے اس ورہ سے اتنی زیادہ نہیں ہو رہا ٹینشن یہ ہاتھ دی باہر دیکھ رہا ہے درخت سارے اے کی طرح گرین کوئی بھی نہیں ہے ہی تھی کاغ لگ گی تھی یا پتہ نہیں کیا ہو باتا نیو درخت لگایا ہے میں نے اور بس ابھی یہ ٹریک ہم نے چڑھا اب ہم یہ چڑھنے لگے کاسم سب سے آگئے وہ نہیں گھر تھا بہت انرجی ہے اس میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پہاڑی علاقوں کے پھول کتنے خوبصورت پہاڑی کے پھول پہاڑی علاقہ یہ دیکھیں کتنا پیارا پھول ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پھول ہے پہاڑی علاقوں کے پھول ہے پہاڑی علاقوں کے پھول ہے ہم نے ہونچا جن سے آ چکے ہیں میں نے خیال سے تھوڑا سا بور رہ کے یہاں سے کلیاری کی رونکیں دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں سے لگ رہے ہیں سارا کچھ پہاڑ اور ہوا اتنی کچھ شدید یہاں تیز ہے کہ شاید آپ کو ویڈیو میں سنائی بھی دے رہی ہو اور یہ ہے ہمارا ٹوٹل کلیاری کتنا ماشاءاللہ بڑا ہے آج میرے فیل ہو رہا ہے یہاں فرس تہیم آگے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں بہت ہی پیارا لگ رہے ہیں اور یہ پہاڑی جو ہے میں فرس تیم چڑی ہوں پہاڑ کے ٹوپ تک ہم پہنچ گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ سورج کی ویسے نا سہی طرح دکھائی نہیں دے رہا بہت ہم بلکل اوپر پہنچ گئے ہیں کیونکہ یہاں پلین ہو گیا سارا دیکھیں اب بلکل سٹریٹ سٹریٹ ٹائپ اور اب ناہیہ کو بھی اتار دیا ناہیہ بھی چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے بہت ہی مجھے دار ہے چلیں جی ہم اوپر بلکل پہنچ گئے ہیں ٹوپ پہ اور یہاں پہ ہم اب ایک سپلور کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہے کیا آخر وہ جو نیچے گیلری ہارٹ گیلری دکھائی ہوئی تھی وہ ہے کہاں ہے دیکھتے ہیں کاسم سب سے آگئے کاسم آگے آگے اور ہم سب پیچھے پیچھے ناہیہ اور ہاتھی باغ رہے ہیں فل یہ مکان بنا ہوئے جو یہاں صفائی رکھتے ہیں اس پوری پہاڑی کی صفائی رکھنے والوں کے لیے یہ دیکھیں گاڑیاں بھی ہیں گاڑیاں کے اندر آرام سے جاؤ یہ دسٹ بینج جگہ جگہ لگی ہوئے کہ اس پہ گاند پھینک رہے ہیں ایسے گاند نہیں پھینکنا اس لیے دیتی صفائی ہے یہاں پہ چلیں جی یہ ٹریک کافی ڈیفیکلٹ کاسم بہت ہی مشکل سے اوپر چاڑ رہا ہے اور اب ہم بھی چڑھنے والے ہیں یہ دیکھیں گائز ہمیں کتنے پیارے پھولے کون ملے ہیں بہت ہی پیارے ہیں یہ پرپل کلر کے اور یہاں پہ سارے پتھر 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 پڑے ہوئے ہیں بچے پتھروں میں کودھ رہے ہیں پتھروں کے اوپر کودھ رہے ہیں پہنچ گیاں ہم اس کے پاس اور یہاں پہ اتنی طوفانی ہوا ہے کہ بندے اڑھانے والی ہوا یہ مجھے اڑھا گی نمیجی یہاں سے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت دیکھیں پلین بھی جا رہا ہے لینڈ ہونے والا ہے اور یہ کاسم یہ دیکھیں ایک سائٹ کا ویو تو آپ کو دکھا دیا اور یہ دیکھیں دوسری سائٹ کی کلی آرہی اوف اللہ اتنا بڑا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا آج تک یہاں رہ رہی ہوں بہت آج تک نہیں تو بتا کہ اتنا بڑا کلی آرہی ہے بہتے میں اڑھا اڑھا رہے ہیں اور دیکھیں گائز کیا خوبصورتی ہے بادل کی اوپر دیکھیں کتنی پیاری خوبصورت لہر ہے اور نیچے پہاڑ ہے اس طرف اور یہ سارا کلی آری کلی آری کے گاؤں میں تب سردینیا سردینیا کا جو پارٹ کلی آری کا وہ یہ سارا پھیلا ہوئے اور کتنی آبادی ہیں مجھے یہاں سوچ دیکھ کے لاغ رہا ہے چلیں پہاڑی پہ چاڑا اور اب ہم جاتے ہیں گیلری میں آئی ٹھنک اوپن ہوگی بہت سارے لوگ اندر انٹر ہوئے ہیں وہ دیکھیں کتنے سارے پیجنز نے نینا یہاں پہ گھر بنایا ہوئے دیکھیں اندر گسے ہوں میں ایسے کتر چلا کر رہا چلیں جی ہم چلتے ہیں چلیں جی ٹکیٹس ہم نے لے لی ہیں اور اندر یہ سارا سین ہے یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا کیا اندر بنایا ہوگا ہے اور یہ رہی ہماری بلی ہے تو ٹکیٹس ہماری اور ایتھنک یہاں لیکچر ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایتھنک لیکچر ہوتے ہیں یہاں پہ سب بیٹھتے ہیں چلیں کاسیم ادھر سیڑھی چڑھ کے اوپر جانا ہے ہم یہاں سے اوپر چڑھنے لگے ہیں دیکھتے ہیں اوپر جا کے اوپر ہے کیا ہم اوپر آ چکے ہیں اور اوپر بس ایسی دیکھ رہے ہیں کے لئے کہ آپ نے آئے انہوں نے کچھ سمجھ دیں آڈی آپ بھی دیکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں چلیں آڈی بچوں کے لئے صحیح ہے ایسے کچھ ہو رہا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہم آگے ہیں پاگلوں ترا گھوم رہے ہیں چلیں جی کسیم یہ کیا ہے سالہ دلہ تورے پتہ نہیں یہ کیا ہے چلیں جی یہ کمرہ ہے اور دیکھنے تلی بنایا ہوا سالہ کچھ چاہتے ہیں ہمارو بس اور کچھ نہیں ہے یہاں پہ چلیں جی چلیں جی نکلتے ہیں یہاں سے اور کہیں اور چلتے ہیں ہم آج وہ پرینس پرینس ہے سالہ آٹ گیلری ہم ڈونڈ کے سمجھ کے آئے تھے یہاں پہ اور وہ تو ملنی رہی اور ہم ایسی گاں گوہچیوں کی طرح بچے اور ہم گوم رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں کیا آ رہا ہے چلیں چلیں کاسیم کیمرے لگے ہوں میں دیکھ رہے ہیں آپ کو کاسیم کو لگ رہا ہے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں سارے بندس بندے بچے سے ہی بات ہے کیمرے چھپے ہو لگے ہوں میں چلیں جی یہاں ہم نے گوم لی ہے چلیں چلیں ہاں دیکھ سکتے ہیں دیکھو دیکھو ٹگٹ پے کیا ہے کہ تے بھی جاؤ بچوں اہاں بھی تھوڑی اسی آیا چلیں جی 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 ناہیا کہتی ہے میں پچھے رہ گئی ہائی اچھا یہاں پہ اس کی ہسٹری کے بارے میں سارا کچھ لکھا ہوئے چلیں جی اب ہم پھر سے نیچے آگئے اور یہاں سے ہم پھر سے نیچے جا رہے ہیں یہاں پتھر پڑے ہوئے ہیں اور ایسی بس یہ ایک کسٹیلو تھا مطلب کسٹل جہاں پہ جو ہے نا کوین اور جو کوین ہے نا کوین اور کینگ رہتے تھے یہ وہ ہے اور لیکن یہ کہ بہت تائم پہلے بہت تائم پہلے ان کی ہسٹری میں یہ ہے تو مطلب ایک ٹائپ کا محل تھا اور اب محل کا حالت دیکھیں ہمارے جیسے پاکستانی میں باہ شاہی مسجد شاہی قلعہ میں ایسا ہی کچھ منا ہوئے ہیں نا یہ بھی وہی چکر ہے پتہ نہیں یہ کون سا کمرہ ہوگا چلتے ہم دیکھتے ہیں ای ٹھنک ای ٹھنک میرے میں نے اپنی ساری امیجنیشن جنس یہ نا وہ اپنے دماغ میں بنا لی ہے کہ یقینا یہاں پہ جو ہے نا وہ ہوگا کیا اس کو کہتے ہیں یہاں بیٹھا ہوں گے مہارانی اور راجہ ساہد بیٹھے ہوں گے اچھا جی چلے 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 اور یہ کچھ ہوگا بتانے کیا یا یہ سٹیج ہوگا جہاں مہارانی بیٹھتے ہوں گے اور بس یہی ہے جی ہم نے یہ اوپر سے دیکھا تھا نا ایریا جو چیئر پڑی ہوئی تھی باہر سے نظر آتا ہے آ چکے ہم یہاں پہ اور دوپ بہت شدید باہر لگ رہی ہے اندر تو ہواد ذرا نہیں چل رہی بڑ باہر بہت تیز ہے کسیم کیا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے چلیں ادھر سے کسیم دوسری سائیڈ پچھاتے ہیں باہر کو زیتے ہیں ہاں چلیں جی مزید کی جگہ ہے مینز کے پاکستان میں باہر شاہی مسجد شاہی کلہ ایسے ٹائپ ایک دفعہ بچپر میں میں کہیں گئی تھی باہر شاہی مسجد تو وہاں پہ بھی کچھ ایسی پتھر اور پرانی کمرے شمرے اور یہاں بھی وہ ہی سین ہے لیکن یہاں پہ کلاسیز ہوتی ہیں مینز کے صحیح کلاسیز ہوتی ہیں صحیح یہ دیکھیں چیئرز پڑی ہیں یہ نا لیکچر ہوتے ہیں کوئی ہسٹری کو لے کے ہوتے ہوں گے چلیں جی اب ہم چلتے ہیں اس طرف کو چلیں جی ہم یہ کیسٹل سے باہر نکل آئے ہیں اور اب ہم ماما تو نہیں تھی گئی اندر ہم اکیلے ہی گئے تھے اندر اب ہم ماما کو در سے لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں ہم گھر ٹھیک ہے پہاڑی پھر لاتے نیا تھلے مزہ آیا یار مطبع ایسی چیزیں کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہیں مجھے کبھی نہیں تھا پتا یہ یوٹیوب کی وجہ سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہاں یہ بھی چیزیں ہیں نہیں تو میری زندگی صرف کلیاری کے گھر تک ہی رہ گئی تھی دیکھ کے آتے ہیں کاسیم یہاں پہ ماما اوپر ویٹ کر رہی ہے بٹھا ہم جو ہے نا ماما کو لے کے تو ادھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں ادھر کیا ہے ہاں جا رہے ہیں نانو کو تو لے لینا نانو کو نہیں لینا دوپی سائٹ کو ہے نا تو کلیاری بہت ہی یہاں سے خوبصورت لگ رہا ہے تظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے پپی باغ رہے ہیں اور یہاں کے ویسے ڈوگز کا یہ خاصیت ہے کہ جو مرضی کر لو ڈوگز آپ کو کٹ نہیں سکتے سکتے نہیں بچے تانگ کریں گے ان کو بٹھ ڈوگ نہیں آپ کو کٹ سکتے ہاں آپ باغ ہوگے تو ڈوگ آپ کے پیچھے باغے گے ضرور اور لیکن یہاں آپ کو پکڑیں گے نہیں کٹیں گے نہیں یہ رہا پورا سردینیا کالیاری پورا سردینیا نہیں سردینیا کی ایک پارٹ کالیاری اور یہ سارا سمندر ہے آگے اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ پہاڑ یہ ہے جی کیسل ہمیں پہلے نہیں پتا تھا اندر جا کے پتا چلا کہ ہاں یہ باشا اور جو رانیز یہاں رہتے ہیں یہ محل ہے محل تھا محل تھا محل تھا یہ ایک اور آج ہمیں پتا چلا کہ یہ محل تھا چلیں جی اب اس سائیڈ پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں بچوں کو دکھاتے ہیں اور پھر ہم جائیں گے واپس یہ دیکھیں پتروں میں رولتی ہوئی جنتا چلیں جی ممی کو ہم نے اپنی لے لیا ہے محضور کو اور اب ہم جو انا چاہ رہے ہیں اس سائیڈ پہ جہاں کاسم کہتا تھا جانے ہاتھی چلیں جی ہمیں ہماری چلی گئی ہیں بچے بھی چلیں گے آگے پہنچ گئے ہیں ہم پیچھے رہ گئے ہیں ویڈیوز پکچرز کے چکروں میں اور یہ میرا پرنس وہاں ہی جا رہے ہیں ممہ کا پرنس وہاں ہی جا رہے ہیں چلیں 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 آدھی کو پتنے کونسی جگہ پہ جانے ہیں نظر آگئے ہیں بس چلو چلو چلیں جی یہاں پہ بچے جنس ہیں کھانے بچے کھانا سٹارٹ ہو گئے اور کھاتے ہیں اور ہم پہ پیر چلتے ہیں چلیں جی ہم گھر جا رہے ہیں اور یہاں پہ بار بھی ہے کہ یہاں پہ آرام سے بیٹھ کے اچھا جی اچھا ڈونٹ کھانا ہے اور یہاں پہ چیئرز ٹیبلز لگے ہیں میں کہ اچھے سارے خوبصورت ویو کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت انہیں بنایا ہوئے سارا کچھ دخت لگایا ہوئے ہیں پیارے پیرسے اور پیارا بنایا ہوئے چلیں جی بس پہاڑی نیچے ترنے کا ٹائم آگے چڑھ لیا ہم نے پہاڑی کسل دیکھ لیا بہت ہی خوبصورت تھا سارا کچھ اور بہت ہی مزہ آیا ہمیں آج آج کا دن جو ہے ہم نے خوب انجوئے کی اب ہم جا رہے ہیں سیدھا ہم کھانا کھائیں گے وہاں جا کے کیونکہ ہم نے ایپلز کیرٹس اور وہ کھایا ہے اس سے ہمارا کچھ پیٹنی بڑا جا کے کھانا کھائیں گے اور پھر بس کر جائیں گے یہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے جو ایسے پتھر لگا کے اندر پھول لگایا چلیں جی اترنے والا سین بڑا مزیک ہے قسم سے چڑھنا بہت ہی مشکل ہے پر اترنا بھی اس سے بھی زیادہ ڈیفکلٹ ہے پاؤں کو مضبوطی سے رکھنا اور اترنے والا ٹریک یہ جو ہم نے چوز کیا یہ تھوڑا گندہ ہے اس پر پرام بہت ہی مشکل سائی تنگ چلنے والی ہے تو میں ویسے نیچے جا کے ادھر تک دیکھنے لگی ہوں اگر رستہ اچھا ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے اس رستے سے اگر نہیں اچھا تو پھر ہم دوسرے رستے سے جائیں گے جس رستے سے ہم چڑھے تھے بٹ یہ ہے بڑا مزیک ہے جنگلی رستہ دیکھ سکتے آپ کیسے جو ہے نا پیڑ پودے بغیر کسی سپورٹ کے جنگل میں ادھر ادھر بٹک سکتے ہیں گمنا چاہیں تو لیکن یہ ٹریک اچھا نہیں ہے اس لئے ہم دوسرے ٹریک سے جائیں گے یہاں ہماری پرام نہیں چلے گی تو ہم نے تو وہ سین دیکھنا ہے تو چلیں جہاں سے ہم چڑھے تھے وہاں سے ہی اترتے ہیں میں پھر چڑھنا سٹارٹ ہو گئی ہوں چلیں جی یہ رہا دوزک کا پھل کا درخت میں نے کہا قریب سے آپ لوگ کو دکھا دوں آئی گیا مجھے نظر تو ایسے میرے دوزک کا پھل اس کا نام سناو ہے بچپر میں یہ بہت ہی خاترنا ہے اس کے پر اتنے ہی کانٹے آتے ہیں نظر نہیں آتے بڑھ ہاتھوں پر ایسے برے چپتے کہ کیا بتا ہوں چلیں جی بہت ہی یادگار خوبصورت ہمارا یہ دن گزراج آج کا مزیدار بچوں کو چھوٹیاں ہیں تو بچے بھی یاد رکھیں گے سانس میرا پھول گیا اتنا چڑھتے چڑھتے یہ بہت ہی دیفیکلٹ ہے بلکل ایسے ایسے چلیں جی دوسری سائٹ سے ہم نیچے اترتے ہیں اور پھر بتاتے آپ کو یہ سانسیٹ کے ساتھ میں نے اتنی ساری پکچرز لے لی ہیں اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آگے جا کے ویڈیو کے انڈ پہ اسی لیے ہم آئے ساتھ بنی رہی گا ٹائم آگے نیچے اترنے کا یہاں سے ہم چڑھ کے آئے تھے اور اب ہم یہاں سے اتریں گے ٹھیک ہے جی موسم چینج ہونا سٹارٹ ہوگیا ساتھی بچوں کو جیکٹس اور کیپس پنا دیا خود بھی پہن لیا ماما ہماری سب سے آگے سپیڈو سپیڈ اور ہم جنس ہیں لکچڑیاں کیا کہتے ہیں لچکڑی چیہ لچکڑی چیہ ایسے کہتے ہیں کچھ ہماری ماما کاسیم کیسل کے پتھر اٹھا کے لے کے جا رہا ہے چلیں جی یہاں ہم پہنچ گئے دوسرے ٹریک پہ اپنے نہیں پھینکنا بری بات ہے نہیں بیٹا پتھر پھینک رہے ہیں بچے یہاں سے نیچھے میں گئر یہ نہ کرو پیڑے کم چلو جی ایسا نہ کہ مارا بہن ہی ہو جائے یہاں پہ آنا چلیں جی یہ ٹریک بھی ہم نیچے اتر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہاں سے چڑھنا بہت ہی مشکل تھا نیچے اترنا سمودری خود بہت ہی پہاڑیاں میں نیچے پھینک رہی ہیں بہت ہی مزیدار ہے جانے کا سفر جو ہے چلیں جی پہاڑ کو لویدہ کہہ دیئے ہم نیچے اتر چکے ہیں لینڈنگ ہماری ہو گئی ہے سورج گروب ہونے کو ہے وہ پہاڑوں کے پیچھے اور ہمارا بس ٹاپ آگے ہے ہم بس ٹاپ پہ ویٹ کریں گے ہماری بس آتی ہے یہاں پیچھے سے کہیں سے آنی ہے ہماری بس تو آتی ہے تو پھر ہم بس ٹاپ پہ بس پہ بیٹھ کے پھر ہم جاتے ہیں یہ پہاڑی تھی جس کے اپر سے اترکے ہیں ہم سارا ادھر تک آئے ہیں اور کلیاری کی یہ سائیڈ جنسی ہے میں فرس ٹائم دیکھ رہی ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھی اپنی لائف میں فرس ٹائم یہاں آئی ہوں بہت ہی مزایا بہت اچھا ایکسپیریئنس ہاں چڑھنے کا اور اترنے کا اتنے اچھے ٹریک کے ساتھ مزایا یہ کتنا پیاری ڈیکوریشن کی ہوئی ہے انہیں اور یہ ساری ویجیٹیبلز ہیں جو پیزے کے اندر جائیں گی بہت ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں سادہ بچے پیزا کھاتے ہیں اس لئے ہمارا پیزا اس کے اندر گرم ہو رہا ہے تو بس نکلتا تو پھر ہم پیزا لیں گے اپنا اور ہم چاہیں گے گھر واپس یہ رہا جی ہمارا پیزا آ گیا ہے باہر اب اس کی کٹنگ ہو گی اور پھر ہمیں بھی آ جائے گا اور یہ دیکھیں چلیں جی آج کی ویڈیو آپ کو مزایا ہوگا ہماری دیکھ کے ہمیں بہت ہی مزایا آپ نے بھی انجوائے ویسی کیا ہوگا جیسے ہم نے کیا آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائی میرے چینل تھانکیو سو مچ فور وچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ کاسی مرحادی کے پیزے کے ساتھ اور پکچرز دیکھنا مت بولیے گا آگے میں آپ کو ساری آج کی جتنی بھی ہم نے میموریز کلک کی ہیں ساری آپ کو دکھانے لگی ہوں چلیں جی اللہ حافظ بی بٹاٹا موسیقی موسیقی